موسیقی موسیقی چار نئے الفاظ جو قرآن کریم میں ایک ہزار انتیس بار آئے ہیں تو شروع کرتے ہم سورة العصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر قسم ہے زمانے کی واقع دو معنی ہیں واقع دو معنی ہیں ایک تو اور ہے جو آپ تک ابھی آپ نے سنا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین خیرکم من تعلم القرآن و علما اور واقع مطلب اور اور دوسرا مطلب ہے قسم ہے جیسے یہاں پر ہے والعصر قسم ہے زمانے کی قرآن کی کئی صورتیں قسم سے شروع ہوتی ہیں جیسے والفجر والدحا واللائل والنجم والسما وغیرہ عصر کا مطلب ہے زمانہ عصر کا مطلب ہے زمانہ اردو کی مثال ہے جیسے عصر حاضر یعنی حاضر کا زمانہ والعصر والعصر کا مطلب ہے قسم ہے زمانے کی جب اللہ تعالی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب وہ چیز جس چیز کی قسم اللہ تعالی کھارا ہے انہِ زمانہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے جو آگے کہیں جا رہی ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے جو آگے کہیں جا رہی ہے کیا بات ہے وہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ اِنَّا اِنَّا کا مطلب کیا ہے بے شک اور مثال یاد رکھنے کے لیے عام مثال ہے اِنَّ اللَّهِ مَعَا الصَّابِرِينَ ہم عام بولچال میں کہتے رہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے اِنَّا کا مطلب بے شک ہے ویسے میں آپ کے اعادے کے لیے کہتا ہوں ریویزن کے لیے کہ اِن کا مطلب کیا ہے اگر مثال کیا ہے ان کی انشاءاللہ اور اِنَّا کا مطلب کیا ہے بے شک اور مثال اِنَّا کی اِنَّ اللَّهِ مَعَا الصَّابِرِينَ اِنَّا قرآنِ کریم میں ایک ہزار دو سو ستہننو بار آیا ہے تقریباً تیرہ سو بار بہت ہی قیمتی لفظ ہے اور بائی دوئے اِنَّا کا مطلب کیا ہے اِنَّا کا مطلب ہے بس یا صرف اِنَّا مَلْ اَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ اعمال تو صرف بس تھوڑا سا پھیرنا پڑے گا ترتیب کو اعمال تو بس نیتوں پر ہیں تو بہر حال اِنَّا کا مطلب بے شک اِنَّا الْإنسان اِنَّا الْإِنسان یعنی بنی نوع انسان انسانیت لَفِ خُسْر لَا کا مطلب ہے انڈیڈ سے پہلے بھی دیکھا ہم نے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لَا کا مطلب انڈیڈ ہے البتہ ہے لَفِ خُسْر فی کا مطلب ہے مَن فی کا مطلب کیا ہے مَن فی خُسر خسارے میں اردو کا لفظ خسارہ بھی خسر سے ہے خسارے میں گھاٹے میں ان الانسان لَفِ خُسْر یاد رکھئے اس بات کو میں سامنے لاؤں گا دعا احتساب پلان اور تبلیغ دعا احتساب جب ہم نے سنا وَالْعَسْرِ ان الانسان لَفِ خُسْر تو فوری اس کو ہم کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں عکاشہ رضی اللہ عنہ کا ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ستر ہزار لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوں گے ایک نیوز تھی ایک نیوز آئیٹم ہے لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ اس کو نیوز آئیٹم کے طور ہی پر نہیں لیتے تھے فوری ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے ان کا نام تھا عکاشہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہوں آپ نے ان کی صفات بھی بتائی تھی کہ وہ اللہ پر توقل کرتے ہوں گے اور جو ہے وہ بدشگون یعنی وہ شگون اور فالگری سے کام نہیں لیتے ہوں گے یہ جو ہے ان کی بات صفات بتائیں لیکن یہ باتیں سن کر صرف یہ نہیں سوچا عکاشہ رضی اللہ عنہ نے یا دوسرے صحابہ نے کہ ہاں اچھی خبر ہے نہیں فوری عکاشہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان میں سے واقعی ان کی طرف یہ بتا رہی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمل کریں اللہ پر توقل کریں اور وہ کام کریں جو توقل کے کے لئے ضروری ہیں اس پر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہوں تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقہ عکاشہ کہ عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا تو جب بھی کوئی بات آ رہی ہے جیسے یہاں پر بات آئی والعصر انہ الانسان رفی خس تو فوری تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا انٹریکشن دعا احتساب پلان تبلیغ جیسے یہ جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو دعا احتساب پلان اور تبلیغ یہاں پر چار باتیں تعقیدن کہی گئی ہیں ایک تو کھائی گئی ہے والعصر والعصر یعنی قسم ہے یہ ایک تعقید ہے انہ دوسری تعقید ہے لفی خسر انڈیڈ خسارے میں اور چوتھی کیا بات ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ انہ الانسان لفی خسر کہ انسان خسارے میں سوائے یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا یہ کہا کہ میجورٹی لاس میں چند لوگ بچیں گے استغفراللہ اگر ایک کلاس میں سو طلبہ میں صرف پانچ کامیاب ہوں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کامیاب ہو گئے سوائے پچنوں کے نہیں ہم کہیں گے سارے فیل ہو گئے سوائے پانچ کے تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا سارے خسارے میں ہیں تو یہ چوتھی وارننگ ہے قسم وارننگ ہے انہ وارننگ ہے لفی خسر کا لا وارننگ میں ہیں یعنی تعقید 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 اور یہ تعقید تو ایسی تعقیدوں کو سنتے ہوئے ہم کو الرٹ ہونا چاہیے میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آپ کو بھی کہ الرٹ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کیا کہا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھالے انہ کہلے لفی کہلے اور میں جہاں کہا وائی ہوں کچھ حلطہ نہیں تس سے مسنی ہوتا یہ انتہائی یعنی لا پروائی اور پتھر دلی ہے استغفراللہ تو والعصر ان الانسان لفی خسر کہ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ایک بار ترجمہ کیجئے والعصر قسم ہے زمانے کی انہ بے شک الانسان لفی خسر البتہ خسارے میں پھر سے والعصر قسم ہے زمانے کی انہ بے شک الانسان لفی خسر البتہ خسارے میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ کا مطلب ہے سوائے ہم جانتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ جو ہے قرآن میں چھے سو سے زیادہ بار آیا ہے اللہ سوائے اللہ کے اللہ کا مطلب سوائے الَّذِينَ وَوْلُوْقْ جُو اس سے پہلے ہم نے سیکھا سِرَاطَ الَّذِينَ آنْ عَمْتَ عَلَيْهِ راستہ ان لوگوں کا جو یا راستہ ان کا جو تو الَّذِينَ آنے وہ جو سوائے ان کے جو آمنوا ایمان سے ہیں ایمان مؤمن آپ جانتے ہیں آمنوا ایمان لائے عَمِلُوا عَمَلْ كِيَ آمنوا ایمان لائے عَمِلُوا عَمَلْ كِيَ السَّالِحَاتِ کیسے عمل کیے نیک عمل کیے السَّالِحَاتِ کا مطلب ہے نیک کیسے یاد رکھیں گے سالح کا مطلب نیک ہے کونسا عمل اللہ قبول کرتا ہے نیک عمل یا برا عمل وہ کہیں گے ظاہر ہے نیک عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اسی لئے سالحات کا مطلب یاد رکھیں نیک عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمَلْ كِيَ نیک سالح کی جمع کیا ہے سالحون سالحین آپ نے سیکھا مسلم کی جمع مسلمون مسلمین سالح کی جمع صالحون سالحین اور سالح کی مونہ صالحہ سالح کی جمع سالحات سالح کی جمع سالحون سالحین سالحہ کی جمع سالحات عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل کیے ترجمہ کیجئے ایک بار اِلَّا سِوَائِ اللَّذِينَ اُن کے جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک پھر سے اِلَّا سِوَائِ اللَّذِينَ اُن کے جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری انسانیت خسارے میں سوائے ان دونوں کے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس پر ڈیپس میں دیکھنا ہے ایمان لائے تو ہمارا ایمان کیسا ہے دعا احتساب پلان تبلیغ تو ہم فوری دعا کریں گے اللہ کہ مجھے پکے ایمان کی توفیق دے پکا ایمان نصیب کر کیسا ہے ایمان ہمارا اللہ پر آخرت پر فرشتوں پر وہ جو شیطان موجود ہے اور غیب کی چیزیں موجود ہیں اس پر کیسا ایمان ہے اگر ایمان کمزور ہے تو پھر عمل کمزور ہوگا صرف بولنے سے نہیں چلے گا میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر آخرت پر اگر ویسا ایمان ہوتا تو ہمارے عمل بھی چاہیے تو اگر ایمان کمزور ہے تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کیا قرآن پڑھنا چاہیے قرآن جو ہے سب سے بہترین کتاب ہے ایمان کو مضبوط کرنے ایمان کو صحیح کرنے کی اور نیک لوگوں کے ساتھ ارنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے علم ایمان عمل الصالحات ہمارے عمال کا کیا حال ہے نیک عمال کون سے مراد ہے نماز روزہ زکاة حج اخلاق معاملات دعوت نصیحہ جہاد سارے کام عمل الصالحات کیسے کر رہا ہوں میں دعا کریں اللہ تعالی مجھے سارے نیک عمل کرنے کی توفیق دے تب ہوگا خالی ایک بلانک سٹیٹمنٹ نہیں کچھ نہ کچھ ہم کو سوچنا چاہیے تصور کرنا چاہیے اس کے ساتھ اللہ تعالی نے یہاں پر روک نہیں دیا فرمایا وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ وَتَوَاسَو بِالْصَبْرِ اور دو شرطیں ایمان عمل صالح وَتَوَاسِ بِالْحَقِّ وَتَوَاسِ بِالْصَبْرِ چار شرطیں ہیں نجات کی وَتَوَاسَو عربی زبان بڑی دلچسپ زبان ہے درسہ مطلب پڑھایا درسو انہوں نے پڑھا درسو انہوں نے پڑھایا تدارسو یعنی ایک دوسرے کو پڑھایا درسو مطلب پڑھا درسو پڑھایا تدارسو ایک دوسرے کو پڑھایا اسی طرح تواسو مطلب ایک دوسرے کو وسیعت کی ایک دوسرے کو وسیعت کی تواسو ایک دوسرے کو وسیعت کی کس بات کی حق کی بِالحقی حق کی بِالحقی حق کی وسیعت کی حق کی وسیعت مطلب حق کہاں ملے گا قرآن و سنت میں قرآن میں ساری تفصیل کے انبیاء نے کس طرح تواسی بِالحق کیا ایک ایک نبی کا قصہ سنیں گے آپ موسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کا شعب علیہ السلام کا حود علیہ السلام کا صالح علیہ السلام کا نوح علیہ السلام کا کس طرح انہوں نے اپنی قوم سے تواسی یا قوم کو تواسی بِالحق کیا تواسو بِالحق قرآن ہی نہیں سمجھیں گے ہم تو تواسی بِالحق کے موڈل کان سے ملیں گے ہم کو وَتواسو بِالحق اور ایک دوسرے کو وسیعت کی سبر کی سبر کا مطلب ہے ثابت قدمی مستقل مزاجی ٹٹے رہنا ہمارے پاس سبر مطلب ایک ہی معنی ہے حالانکہ سبر کے تین معنی ہے نیکی پر سبر کرنا مثلا فجر کی نماز پڑھنا ہے تو سبر کرنا چاہیے سبر کرنا پڑے گا نیند آ رہی ہے لیکن سبر کرنا پڑے گا گناہوں سے بچنے پر سبر ہے کہ انہیں اٹریکشن ہے گناہ میں لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو بھی سبر کرنا پڑے گا اور مشکلات کا سامنا کرنے پر سبر کرنا ویسے قرآن میں اکثر یاد رکھیے یاد رکھیے نوٹ کیجئے قرآن میں اکثر سبر کا ذکر دعوت کے ساتھ ہے جیسے یہاں پہ کہا وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْرِ جو حق کی وسیعت کریں ایک دوسرے کو اور اس راہ میں اگر چیلنج آتا ہے تو ساتھی کو بلیں کہ ڈٹکے رو اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ عجر دے گا یہ چار کام چاہیے صرف ایمان اور عمل سالے کافی نہیں ہے ہمارے پاس ایک غلط تصور ہے کہ ارے بھئی اللہ ولی ہے کسی کے لینے میں نہ دینے میں اپنی نماز اپنا روزہ کرتا ہے نہیں اللہ ولی کیسے ہوا وہ اگر وہ تواسیب الحق اور تواسیب السبر نہیں کرے گا جو کہ لینے مور دینے میں کا کام ہے تو پھر کیسے نجات ملے گی تو اس کے لیے تواسیب الحق کا پورا ایک کونسپٹ چاہیے کہ انفرادی لیول پر کیا کر سکتا ہوں میں اجتماعی لیول پر کیا کر سکتا ہوں اسلاح کا دعوت کا شہادت کا اللہ کلمت اللہ کا کام یہ جو ہے یہ کام کرنا ہے اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے ایک ساتھی کو چن لیجئے اور اس کو قرآن سکھائیے مسلسل یہ تواسیب الحقی ہے پریکٹس کیجئے وَتَوَاسَوْ اور ایک دوسرے کو وسیعت کی بِالحقی حقی وَتَوَاسَوْ اور ایک دوسرے کو وسیعت کی بِالصبری سبر کی وَتَوَاسَوْ بِالحقی وَتَوَاسَوْ بِالصبر وَسِعَتْ وَسِعَتْ کی حقی اور ایک دوسرے کو وسیعت کی سبر کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں چاروں کام کرنے کی توفیق دے ایمان عمل صالح تواصر بِالحق وَتَوَاسَ بِالصبر آٹھ میں سبق کے دوسرے حصے میں اس میں ہم انشاءاللہ گرامر کریں گے حصہ ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ریویشن یاد رکھیے اگر یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے تو اس میں آپ کو ٹی پی آئی استعمال کرنا ہے ٹوٹل فیزیکل انٹر ایکشن یعنی آپ سن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ بولیے اور بتائیے اشارے کیجئے اس لیے کہ عربی زبان میں ایک فعل کے چالیس پچاس آٹھ جو ہے مختلف سرگے بنتے ہیں تو اگر آپ اشارے استعمال نہیں کریں گے تو کنفیوزن بہت ہوگا یا چیلنج زیادہ ہوگا اشارے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے آپ سیکھ جائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے سکھا تھا یہ تو آپ کو پکا یاد ہو گیا ہوگا ہوا ہم انتا انتم انا نحنو ترجمہ کیجئے آواز سے ہوا ہوا ترجمہ کیجئے ہوا ہم وہ سب انتا آپ انتم آپ سب انا میں نحنو ہم سب یہ تو آپ نے سیکھا ہے اسی طرح ہوا ہم کا کم انا بھی سیکھا جیسے رب ہو اس کا رب رب ہم ان سب کا رب رب کا آپ رب رب آپ سب کا رب رب میرا رب 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 ہمارا رب 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 اور آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہوا ہم کا کم انا اور زیادہ ٹوٹل الفاظ کتنے قرآن کریم کے اٹھتر ہزار تو دس ہزار مطلب بارہ تیرہ پرسنٹ بن جاتا ہے تو بہت ہی اہم تکڑے ہیں یہ اس کا ان کا اور یہ اس کا ہو سکتا ہے اس کو اس کا کچھ بھی ہو سکتا اس کے تو ہم کا کم ای نا اور ہا اور اس طرح یاد رکھنا ہے آپ کو مثال معنوں کے ساتھ یاد رکھیں گے تو معنے یاد رہیں گے ورنہ سب کنفیوزن ہو جائے کہ لا کا مطلب لیے ہے سے ہے پر ہے تو لکم دین کم ولی دین تمہارے لیے تمہارے دین میرے اچھا لا کا مطلب لیے ہو گیا اس طرح سے یاد رکھنے آپ کو تو لا اور لی کا مطلب لیے اور مثال لکم دین کم ولی دین من کا مطلب سے مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عن کا مطلب سے مثال رضی اللہ عنہ اور مع کا مطلب ساتھ مثال ان اللہ مع صابری اسی طرح ہم نے ان کو ہو ہم کا کم اینہ کے ساتھ ملا کر سیکھا جیسے لہو لہم لکا لکم لی لنا لہا دیکھیں گے ہم آپ ترجمہ کریں لہو لہ کا مطلب لیے تو لہو کا مطلب کیا ہوگا اس کے لیے چلیے آپ سب لوگ آواز سے ترجمہ کریں لہو اس کے لیے لہم ان سب کے لیے لکا آپ کے لیے لکم آپ سب کے لیے لی میرے لیے لنا ہمارے لیے لہا اس عورت کے لیے قرآن کریم میں یہ ٹیبل پانچ ہزار بار آیا ہے تقریبا تو شوق سے کرنا ہے من کا مطلب ہے سے تو منہو اس سے منہم ان سب سے ترجمہ کیجئے منہو اس سے منہم ان سب سے من کا آپ سے من کم آپ سب سے منی مجھ سے منہا ہم سے منہا اس عورت سے ان کا مطلب بھی سے ہے تو جیسا من کا ترجمہ ہوا ایسا ہی ان کا کیجئے انہو کا مطلب اس سے ترجمہ کیجئے انہو اس سے انہم ان سب سے ان کا آپ سے ان کم آپ سب سے انی مجھ سے انہ ہم سے انہا اس عورت سے اور آخر میں معا یعنی ساتھ معا ہو اس کے ساتھ ٹھیک ہے معا ہم ان سب کے ساتھ معا کا آپ کے ساتھ معا کم آپ سب کے ساتھ معی میرے ساتھ معنا ہمارے ساتھ اور معا ہا اس عورت کے ساتھ اسی طرح ہم نے چار اور پریپوزیشن میں سیکھے بی فی علا اور الہ بی کا مطلب سے فی کا مطلب میں علا کا مطلب پر الہ کا مطلب طرف ایسا ہی پریکٹس کرنا ہے آپ کو جیسا ہم نے پچھلی بار کیا اور یہ ٹیبل بی فی علا اور الہ کے ساتھ قرآن کریم میں چار ہزار تین سو ستائیس بار آتا ہے اب ہم آتے ہیں فعل کی طرف آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ الفاظ کلمے جو ہم بولتے سنتے لکھتے پڑھتے ہیں اس کی تین قسمیں ایک تو اسم ہے کسی کا نام یا صفت اور فعل ہے جسے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور حرف ہے جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے اب تک ہم نے حرف بھی کیا اور اسم بھی دیکھا مسلم مومن مشرق منافق اب ہم فعل کی طرف آتے ہیں عربی زبان میں فعل اکثر تین حروف سے بنتے ہیں اکثر فعل 90% کے قریب تین حروف سے بنتے ہیں جیسے فعال فتاح ناصار داراب تین لیٹر سے تین حروف سے اکثر فعل بنتے ہیں اور یہ آپ کو تین معلوم ہو یہ مادہ کہلاتا ہے اس کا یہ معلوم ہو جائے تو آپ بے شمار اس کے افعاد فارمز بنا سکتے ہیں سوو میں بنا سکتے ہیں ان فیکٹ اور انشاءاللہ سیکھیں گے آپ وہ اس کورس میں اور اگلے کورس میں عربی زبان میں زمانے کے حساب سے صرف دو طرح کے فعل ہوتے ہیں ایک ہے فعل ماضی جو گزر گیا جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس ختم کام ہو چکا یہ فعل ماضی ہے اور دوسرا ہے فعل مدارے جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے یا ہو گا تو پہلے ہم فعل ماضی میں آئیں گے جو ہو گیا اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ اس طرح کیجئے کہ کسی نے ایک درخت لگایا ایک اچھا کام کیا درخت لگایا اب درخت بڑا ہو چکا ہے بڑا ہو چکا ہے اور وہ شخص اس کے نیچے کھڑا ہوا ہے جس نے بھی کیا تو فعل یا فعل جو ہے وہ درخت ہے اب کس نے کیا وہ بعد میں آئے گا کام ہو گیا پہلے کام کی بات ہو کس نے کیا وہ بعد میں آئے گا جیسا کہ میں اس تصویر کے پیچھے پھر آؤں گا میں پہلے میں اس کی طرف آتا ہوں فعلہ فعلہ کا مطلب ہے اس نے کیا ایکشن سے کرنا ہے ہم کو ٹھیک ہے تو میرے بعد دھورائیے سوچتے ہوئے اور یہاں پر میں نے کچھ پھولوں کی تصویر بھی اتاری ہے یہ کہنے کے لیے کہ الحمدللہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے اس نے اچھا کام کیا انہوں نے اچھا کام کیا آپ نے کیا میں نے کیا تو ایک اچھے تصور کے ساتھ بجا ہے اس کے کہ ہمیں ایک ڈرائی خوشک جو ہے پریکٹس کریں ذہن میں اچھی اچھے تصور کے ساتھ پریکٹس کریں تو میرے بعد دھورائیے شوق سے ایکشن کے ساتھ بہنے لکھ ذرا گہری سانس تو لے لیجی آپ تاکہ بالکل دماغ فولی چارجڈ ہو الرٹ ہو کے بیٹھ جائیے اور میرے بعد دھورائیے فعلہ اس نے کیا فعلہ اس نے کیا سیدھا ہاتھ سیدھی طرف فعلو انہوں نے کیا فعلتا آپ نے کیا سامنے آپ میری طرف بتائیں گے میں آپ کی طرف فعلتم آپ سب نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلتو میں نے کیا ویسے اس کو یاد رکھنا ہے نا فعلتو تو آپ اس کو فعلتو مت پڑھئے میں فعلتو نہیں ہوں اس طرح سوچیں آپ تو یہ فعلتو ہے فعلتو نہیں فعلتو ہے میں فعلتو نہیں ہوں فعلتو مت بولی اس کو فعلتو میں نے کیا اور فعلنا ہم نے کیا دھورائیے میرے بعد فعلنا ہم نے کیا فعلنا ہم نے کیا پھر سے فعلہ اس نے کیا فعلو انہوں نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتم آپ سب نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم نے کیا فعلہ اس نے کیا فعلو انہوں نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعل تم آپ سب نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم نے کیا پھر سے فعلہ اس نے کیا فعلو انہوں نے کیا سوچی آپ کیا کہہ رہے ہیں فعلتا آپ نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعل تم آپ سب نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم نے کیا فعلنا ہم نے کیا ترجمہ کیجئے میرے بات فعلا اس نے کیا فعلو اس نے سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتا آپ سب نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا پھر سے فعلا آپ نے کیا پھر سے شروع سے اب عربی میں سوچتے ہوئے دہرائی ہے کیا کہہ رہے ہیں پانچ ہزار بار آنے والے پیٹنز ہیں صرف یہ الفاظ نہیں آتے قرآن کریم میں فعلا فعلو یہ کم آتے ہیں پچاس بار آتے ہوں گے لیکن ان پیٹنز پر قرآن میں پانچ ہزار بار الفاظ آتے ہیں تقریبا تو میرے بعد دہرائی ہے سوچتے ہوئے ٹھیک ہے فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتا فعلنا فعلتا فعلنا فعلتا فعلتم فعلتا فعلتم فعلتا فعلنا فعلتا فعلنا فعلتا فعلتم فعلتا فعلتم فعلتا فعلنا فعلتا فعلتم فعلتا فعلتم فعلتا فعلنا فعلتا فعلنا اس طرح پریکٹس کرتے رہی ہے انشاءاللہ آ جائے گا نیچے جو جہاز بنا ہوا ہے وہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اڑتا ہوا جہاز ہے اس کے دن پر تبدیلیاں بتائی گئی ہیں اگر آپ سڑک پر کھڑے ہوں تو جو چیز چلی گئی جو چاہے وہ سائیکل ہو گاڑی ہو کار ہو تو آپ کو صرف پچھلا حصہ نظر آئے گا اور پچھلے حصے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز گئی تھی تو اس میں بھی فعل حلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا اینڈنگز ہیں جو بتاتے ہیں کہ کس نے کام کیا نمبر ایک نمبر دو جو میں نے بتایا تھا کہ اصل چیز فعل پہلے فعل ماضی میں پہلے فعلہ سامنے آئے گا اس نے کام کیا فعلو فعلتا فعلتو فعلنا پہلے فعل ماضی میں فعل سامنے آئے گا تو اس کے بعد کس نے کیا اس کا ذکر ہے کام پہلے ہو جائے یہ سامنے آئے گا ہم اس کی پریکٹیس اور بھی کریں گے اب تھوڑی دیر کے لیے مختلف تعلیم لیتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف طریقے ہیں سات اہم طریقے ہیں کوئی شخص سن کر زیادہ کسی کا پریفرڈ لرننگ سٹائل جو ہے سن کر ہوتا ہے تو آپ جو ہے اس کورس کی آرڈیو کو لے لیں اور اس کے لفظی ترجمے کو لے لیں اور اس کو سنتے رہیں کوئی شخص دیکھ کر سیکھتا ہے تو آپ جو ہے مثلا اس کی ویڈیو کو خاص دیکھنے کا کوئی بول کر سیکھتا ہے اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ جو قرآن سیکھے اور سیکھائے آپ جا کر دوستوں کو سیکھائیے اس کو کہیے کہ بھئی لہو لہم لکا لکم لی لنا قرآن کریم میں بہت آتا ہے ہوا ہم آپ سیکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلدی سیکھیں گے جو چھوٹی چیز ہے آپ بول کر سیکھیں بتائیے لوگوں کو سواب بھی ملے گا اور جلدی بھی سیکھیں گے کوئی شخص بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھو کر سیکھی جاتی ہیں جیسے اگر فرس کیسے چاول پکا ہو یا نا پکا ہو کیسے سیکھائیں گے چاول گلنا آپ تھیوری میں کتنے ہی فارمولی اور ایکویشن سیکھا دیں وہ ہاتھ سے ہی پتا چلے گا کہ چاول کب گلتا ہے یا کپڑا خریدنا ہے تو ہاتھ سے دیکھ کر ہی تو بعض چیزیں چھو کر سیکھی جاتی ہیں بعض لوجیکل ہیں دیکھی نہیں جاتی جیسے الیکٹرون کو ہم نہیں دیکھتے اور بھی چیزیں ہیں لوجیکل ہی اور بعض چیزیں مل کر سیکھی جاتی ہیں اب جیسے آپ سب مل کے آواز ہیں ہم تو کہیں گے ناظرین آپ فیملی کے ساتھ بیٹھیں دوستوں کے ساتھ بیٹھیں اور مل کر سیکھیں تو مل کے سیکھنے میں ایک دوسرے کیلئے جو ہے اس میں ہمت ملتی ہے بہرحال یہ سارے طریقے استعمال کریں اب تک ہم نے سات اسباق میں اب تک ہم نے آٹھ اسباق میں چھپنہ الفاظ سیکھیں جو قرآن کریم میں پچیس ہزار چار سو پچھتر بار آتے ہیں ہم کو اٹھتر ہزار پہنچنا ہے انشاءاللہ سبحاناللہ بحمدہ سبحانک اللہمہ و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب لیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو